بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن خصوصاً کلراتھی زمینوں کے مالکان یا کاشتکاران ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ رخبہ جو آپ کے پاس اگر حل کی کلراتھی زمین ہے تو اس کے لیے آپ گندم کی میں کچھ ورائٹیز بتا رہا ہوں پلیز وہ کاشت کریں اگر آپ نے کوئی خاص پیداوار اچھی لینی ہے تو اس کی اقسام ایک فیصلہ باد 2008 ہے فیصلہ باد 2008 اسی طرح اناج 2017 اناج 2017 اسی طرح اجالہ 2017 یہ میری جان تین اقسام ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو قسم ملے اور کوشش کریں پنجاب سیٹ کارپوریشن سے اگر ان کا بیج وہاں سے زیادہ اچھا سرٹیفائیڈ بھی مل جائے گا وہ لیں اور وہ کاشت کریں اور اس کے لیے اب آپ کہیں گے کہ ایک اکڑ میں کتنا بیج درکار ہوگا تو کلراتھی زمینوں میں عام جو ہوتی ہیں نا زمینوں میں جو عام گندم کی بھوائی کرتے ہیں اس سے اس کی تھوڑی آپ کو بیج زیادہ ڈالنا پڑے گا تو آپ پچاس کلو سے ساٹھ کلو گرام فی اکڑ یہ ہم لوگ سفارش کرتے ہیں کہ کلراتھی اور یہ جو تینوں قسمیں میں نے بتائی ہیں یہ حلکی کلراتھی زمینوں کے لیے ہیں فیصلہ با دو ہزار آٹھ آناج دو ہزار سترہ اور اجالہ دو ہزار سترہ میری جان اور یہ آپ نے نومبر کے مہینے میں کاشت کر لینا ہے اس کو اور آج چودہ اکتوبر چودہ اکتوبر ہو گئی ہے اور ابھی نومبر میں دن ہے اب تیاری کریں زمین کی تیاری کریں اور اس کا انشاءاللہ پھر میں طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کی بھوائی کرنی ہے اور اس کے لیے لیکن آپ ابھی فی الحال آپ کو میں نے اس چھوٹے چھوٹے سیگمٹ سے ان میں کلراتھی زمینوں کے لیے گندم کی اقسام یا گندم کی ورائیٹیز اور وقت کاشت کیا ہے اور شرع بیج کیا ہے تین چیزیں دے رہا ہوں پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح اگلے انشاءاللہ سیگمٹ میں چھوٹے چھوٹے سیگمٹ سے ہوں گے اس میں بتاؤں گا کلراتھی زمینوں میں آپ لوگوں نے گندم کی بھوائی کیسے کرنی ہے گندم کے بیچ کو کیا کرنا ہے پہلے کیسے بھگونا ہے بھگونا کیوں ہے اور اسی طرح جو طریقے مروجہ ہیں یا ہمارے سائنس دان کہتے ہیں کہ یہ آپ طریقے اپنا کے آپ ان کو ان کی کلراتھی زمینوں میں بھوائی کریں ٹھیک ہے دوام میادر کی فی مانلہ